پنجاب حکومت سوشل میڈیا سکول مزید ایک ہفتے بند رکھنے کا اعلان مراد علی شاہ کہتے ہیں سکول اب تیس اگست کو کھلیں گے اسادسہ کی ویکسینیشن کا عمل جلد مکمل ہونا چاہیے اسادسہ اور بچوں کے والدین کو بھی اپنا ویکسین سیٹیفیکیٹ دکھانا ہوگا ججز اور بیوروکریٹس کے پلوٹوں کی قراندازی پر اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم اسلامباد ہائی کورٹ اور زلی ادلیہ کے ججز کو پلوٹوں کی الارٹمنٹ موطل کر دی چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ حیرت انگیز طور پر کرپشن اور جرائم میں سزا پانے والے ججز کو بھی پلوٹ ملے پوری زلی ادلیہ کو پلوٹ ملے جن کی زمینیں لی گئیں وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجفہ کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں بدمنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے پاکستان قومی اور علاقائی امن اور ترقی کا خواہاں ہے افغانستان میں امن اور اس تحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ہم سا ہو تو سامنے آئے غیر ملکی پروازوں کا آپریشن موطل پاکستان ائرلائنس کا جاری پی آئی اے کی آج بھی دو پروازیں کابل سے مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئیں سی ایو ارشد ملک بھی عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے کابل پہنچے وزیر حوابازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ مزید تیاریں افغانستان بھیجیں گے افغانستان میں تبدیلی کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے شہباز شریف نے افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا ان کیملہ اجلاس پلانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں معاملے پر قومی تفاقر آئے اور ایک بیانیاں ناگزیر ہے مونسون کا تگڑا سپل ایک گھنٹے کی بارش اور لاہور میں جلتھا لیک نشیبی لاکے ڈوب گئے گاریاں بند ہو گئیں سمنباد چوکیتیم خانہ ٹاؤنشپ شالیمہ ٹاؤن پانی پانی بوندے برس سے ہی لیسکو کا نظام جواب دے گیا دو سو پچاس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے کرپٹو کرنسیز پاکستان میں تیزی سے مقبول ہونے لگیں اس سال سرمایہ کاری میں پاکستان دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا بیتنام پہلے اور بھارت دوسرے نمبر پر ہے دنیا بھر میں ڈیجیٹل احساسوں کی سرمایہ کاری میں آٹھ سو اکیاسی فیصد اضافہ ہو گیا